اسلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم ہے سارف راض حسین اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل پریمری سلوشن سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو گومل یونیگرسٹی میں اپلائی کرنے کا طریقہ بائی سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا کہ آپ کے اس طرح اہم فل بی ایس پروگرام یا پی ایج ڈی کے لئے کے اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے گومل یونیگرسٹی گومل یونیگرسٹی ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ فرسٹ والا لنک اوپن کر لینا ہے گومل یونیگرسٹی جیسے یہ اوپن کریں گے آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا مینکہ آپ کو یونیگرسٹی کا مین پر نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈریکٹ سارچ کریں تو آپ ڈریکٹ بھی سارچ کر سکتا ہے جی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے یہ انٹرفیس نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یونیورسٹی کا مین پیج ہے یہاں سے آپ یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی کے تمام دپارمنٹ کی انفارمیشن فکلٹی آف آرٹس ایگری کلچر فارمیسیون کے تمام انفارمیشن اسی پیج سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر بی ایس آپ اپلائی کر رہے ہیں آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سارا ریڈ اوٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا اپشن اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے جیسے اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے آپ کو مین پیج نظر آئے گا مین کے اپلائی کرنے کا پیج آپ نے جیسے یہ اوپن کر لینا ہے آپ کو یہ والا پیج نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تمام information fill out کر لینی ہے کیا کرنا ہے آپ نے full name add کرنا ہے full name add کرنے کے بعد آپ نے کیونکہ آپ bs پروگرام آپ نے اگر m fill کے لیے یا master program کے لیے apply کرنی ہے آپ یہ select کر سکتے ہیں click کر سکتے ہیں ادرائیز اگر bs program کے لیے apply کرنی ہے آپ نے یہ select کرنے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے full name sell number add کرنا ہے جس طرح سے میں نے full name اپنا add کر دیا اس کے بعد میں bs program کے لیے apply کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے اپنا mobile number add کر دیا mobile number add کرنے کا format یہ ہے 0092 add کرنا ہے first میں جس طرح سے 03030717760 ہو گیا آپ نے 0 کو erase کر دینا ہے باقی تمام digit آپ نے write کر لینا ہے تو آپ نے وہ والا sell number add کرنا ہے جو آپ کے پاس recently مجود ہو آپ کے پاس ہو آپ نے وہ والا number add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے i am not report پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے go to step to zero two پہ click کرنا ہے جیسے ہی اس پہ click آپ کو آپ کو یہ interface نظر ہے گا یہ جو آپ نے number add کیا ہے وہاں پہ آپ کو verification code آئے گا وہ والا code آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے جیسے enter کریں گے آپ نے پھر verify code پہ click کرنا ہے آپ نے یہ والا verification code add کر دینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے verify code پہ click کرنا ہے جیسے ہی code پہ click کریں گے آپ کو main page نظر ہے گا آپ نے یہ سارا پیج فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے submit پہ click کرنا ہے تو یہ میں سارا آپ کو فیل کر کے mean کے time short کی وجہ سے mean کے آپ کا time budget ہے میں آپ کو ایک ہی طریقے سے سارا fill out کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی time budget ہے اور آپ میں آپ کو پورا طریقہ سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے fill out کرنا ہے firstly میں fill out کر لیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ first والا جو option ہے یہ select campus کا آپ نے دو campus دیئے گئے ہیں ایک main campus ہو گیا اور tank campus ہو گیا آپ نے main campus میں اگر apply کرنی ہے تو main campus select کرنا ہے otherwise دوسرا campus select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے program select کرنا ہے اگر آپ بھی جس طرح سے program کا option آ رہا ہے یہ سارے programs کی list آ رہی ہے اگر آپ بی ایس zoolوجی میں apply کرنا چاہتے chemistry میں آپ نے select کر دینا ہے اس طرح سے میں نے دو program select کر دیا بی ایس physics اور بی ایس chemistry اگر آپ multiple program میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے select کرنا دینا ہے اگر آپ یہ جان لیجے کہ ایک program کی apply ایک ہزار روپے ہے آپ نے جتنے program select کر دینا ہے اسے multiply کر دینا ہے ہزار سے اس طرح وہ total fees بن جائے گی apply کرنے کی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے program select کرنا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے name add کرنا ہے name are ready آپ نے دیا ہوا ہے اس کے بعد فاتر name add کرنا ہے اس کے بعد فاتر کی jobs بتانیا کہ آپ کے فاتر کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے منتلی انکم بتانی ہے اس کے بعد آپ نے فادر کا آئی ڈی کار نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جنڈر بتانی ہے کہ آپ میل ہیں کہ فی میل ہیں اگر میل ہیں تو میل پہ کلک کرنا ہے اگر فی میل ہیں تو آپ نے فی میل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میریٹل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ نے اگر میریٹ ہیں تو میریٹ پہ کلک کرنا ہے اگر اگر این میریٹ ہیں تو آپ نے ان میریٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا سیل نمبر آر ریڈی انٹر کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے فون نمبر آئیڈ کرنا ہے فون نمبر اگر آپ نہیں آئیڈ کرنا چاہتے تو یہ لازمی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایمیل آئیڈ کرنا ہے ایمیل اور فون نمبر لازمی آئیڈ کرنا ہے سیل نمبر تو آر ریڈی آپ انٹر کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ایمیل لازمی آئیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن نمبر اگر آپ اسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں گومل یونیورسٹی میں تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیشنیلیٹی شو کرنی اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی ادروائیز آپ نے ادر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئیڈی کا نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پریوینس بتانے کہ آپ کے صوبے سے بلانگ کرتے ہیں اس کے بعد ڈامی سیل بتانا ہے کہ آپ کا ڈامی سیل کہاں سے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرمننٹ اپنا اڈریس بیان کرنا ہے پرمننٹ اڈریس کونس ہے اگر آپ کا میلنگ اڈریس اور پرمننٹ اڈریس سیم ہے تو آپ نے سیم ایس پر کلک کر دینا ہے ادروائز آپ میلنگ اڈریس اپنا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکیڈمک ریکارڈ ایڈ کرنا ہے کیاٹ میں کے ریکارڈ میں فسٹلی میٹرک ہو گیا آپ نے میٹرک کے نمبر ہے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریڈ کرنا ہے یہ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنا بورڈ نیم مینشن کرنا ہے آپ کس بورڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ نے رائٹ کر لینا ہے یہ سارا اس کے بعد آپ نے میٹرک کا رول نمبر ادھر ایڈ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپٹین نمبر یہاں پہ مینشن کرنا ہے آپ نے کتنے نمبر میٹرک میں آصل کیا اور ٹوٹل نمبر بیان کرنے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینے کہ آپ کی میٹرک آٹ سے ہے یا سین سے آپ نے یہ سیلیکٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے ایف ایسی کے نمبر سیلیکٹ کرنے اگر آپ کا ریزالٹ ابھی تک نہیں آیا تو آپ یہاں پہ مکمل ایف ایسی کے نمبر ایڈ کرنے کی بجائے آپ نے فاسٹ ایئر کے نمبر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے رہاں میں نے جسٹ کمپلیٹ ایف ایسی کے نمبر ایڈ کیا آپ جسٹ فاسٹ ایئر کے نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ریزالٹ نہیں آیا تو تو آپ نے کیا کرنا یہ سارا فیل اوٹ کرنے کے بعد آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کرنا ہے کہ آپ نے پری انجیننگ کی ہوئی ہے میڈیکل یا کوئی بھی وہ کیا ہوا ہے سبجیکٹ چوز کرنا ہے آپ نے اس کے بعد انٹی ٹیسٹ کا اپشن آتا ہے اگر آپ نے انٹی ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو ییس پہ کلک کرنا ہے اور یہ فیل اوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ایس پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ نے no پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آر یو حافظ قرآن اگر ہیں تو آپ نے yes پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ نے no پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آر یو disable اگر آپ disable ہیں تو yes پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ نے no پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی submit پہ کلک کریں گے آپ کی apply ہو گئی ہے آپ eligible ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے download print چلانے گے یہ کس طرح سے download کرنا ہے جیسے ہی یہ اوپن کریں گے کنٹرول شفٹ پریس کرنا ہے یہ اپشن آ جائے گا آپ نے کنٹرول پی پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ اپشن نظر ہے گا آپ نے سیو ایس پی ڈی ایف اگر آپ ڈریکٹلی پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں دروائز اگر آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو ایس پی ڈی ایف پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے جیسے اسے پہ کلک کریں گے آپ کو یہ اکشن نظر آئے گا آپ نے یہ فیل اوڈ کر دینا ہے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں گے کیونکہ میں نے دو اپلائی کی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہی اپلائی بڑھاتے جائیں گے سبجیکٹس کی اسی طرح اس کی فیس بھی پڑھتی جائے گی اس کے بعد یہ دو بینک کے چلان پروائیڈ کیے گئے ہیں اگر آپ کوئی بھی بینک کا چلان بننا چاہتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سٹارٹ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس وید اٹیسٹڈ یونیورسٹی کو لازمی بھیجنے آپ نے یہ والی انسٹرکشن لازمی ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ انسٹرکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے اٹیچ اٹیسٹڈ کاپی آف فالونڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹڈ کرا کے بھیجنے وہ پاسپورٹ سائز فوٹو فور عدد میں بھیجنے اور اس کے بعد آپ نے میٹرک یا ایکویلینڈ آپ نے جو بھی ڈگری کی ہوئی ہے میٹرک کے علاوہ آپ نے ایون کے میٹرک بھی آپ نے اسے اٹیسٹڈ کرا کے بھیجنے اس کے علاوہ ایف ایف ایسی حافظ قرآن ہے تو آپ نے سائٹیپکیٹ بھیجنے اس کے بعد فوٹو آف ڈومی سے علاوہ آپ نے بھیجنے اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کار کی کاپی یا فارم بے فارم کی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے یونیورسٹی کے طرح بھیجنے ویسے چلا اور اس کے بعد اہم انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے انہوں نے سینڈ آل ایباو ڈاکومنٹ آپ نے کس پتے پہ بھیجنے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اس پتے پہ بھیجنے اس کے بعد انتہائی اہم انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے کوئی بھی اٹیسٹڈ کاپی ہارڈ فارم میں یونیورسٹی کو نہیں بھیجی تو آپ کی اپلائی کارٹ نہیں ہوگی ایون کہ آپ نے اگر چلان پے بھی کیا ہوا ہے تو آپ یہ لازمی جان لے کہ آپ نے یہ والی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے آپ نے اٹیسٹڈ کاپی لازمی ہارڈ فارم میں یونیورسٹی کی طرح بھیجنے ہیں اس کے بعد آپ نے میری لسٹ کا ویڈ کرنا ہے